نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو سے تندرسی اور لمبی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل پریشانیوں تنگدستیوں میں رب کائنات مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت اور تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے اسے میرا رب حق فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پرازی رہنے والا بنا دے آمین سم آمین آج میں اپنے رب کائنات کے اسمال حسنہ یا عظیم یا عظیم کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ذاکر اس اسم کا ذکر کرنے والا جس کی جانب بھی نگاہ اٹھا دے گا جس بھی انسان کی طرف وہ دیکھے گا تو بے ساختہ وہ انسان اس کا ورد کرنے والے انسان کے لئے تجزیمن کھڑا ہو جائے گا اور اس کی عزت اور احترام کرے گا تنویر الاسماء میں تحریر ہے کہ جس شخص کو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوں وہ انسان بہت غریب ہو مفلس ہو رزق کی تنگی ہو یا بے روزگار ہو اس وجہ سے اس انسان کو حکیر نظروں سے دیکھتے ہوں اچھا نہ سمجھتے ہوں تو اس انسان کو چاہیے کہ اس اسم کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرے تو سب انسان اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے اور اس کی عزت کیا کریں گے جو شخص اپنے علم اور خاندان احترام کے مطابق اختہ چاہتا ہو یا ملازمت چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس اسم کا ورد کیا کرے تو رب کائنات اس کو آلہ سے آلہ اختہ اور اچھی سے اچھی ملازمت عطا فرما دے گا کہ جیسی وہ چاہتا ہوگا ویسی ہی رب کائنات اس کو ملازمت عطا فرما دے گا اگر اسی اسم کے نقش کو مربع چاندی پر کندہ کرا کے انگشتری میں رکھے اور اس اسم کا ورد کرتا رہے تو وہ ہر انسان کی نظر میں نظر میں معظم اور مکرم ہو جائے گا جو بھی اس انسان کو دیکھے گا وہ اس انسان کی عزت و احترام کرے گا سبحان اللہ رب کائنات نے اپنے اسموں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں رب کائنات کے اگر ہم کسی بھی اسم کا وظیفہ کرتے ہوں تو رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو قبول و منظور عطا فرما کے ہمیں فیض مدینہ مدینہ کا فیض عطا فرما دے اور اپنے اس اسموں کی برکتیں عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ